اسلام علیکم فرینڈز اسٹائم ہم موجود ہیں بالا کوٹ کے جو مشہور دریہ ہے بوٹ رائیڈنگ یہ دیکھ سکتا ہے وہ سائے لوگ کر رہے ہیں تو یہ ایک مشہور ایکٹیوٹی ہے جو یہاں ہوتی ہے بوٹ رائیڈنگ کی تو آپ اس کے بقاعدہ پیمنٹ کر کے آپ اس ایکٹیوٹیز انجوائے کر سکتے ہیں پیچھے کی سائٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر دریہ کا زور جو ہے دریہ کا بہاؤ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹ رائیڈنگ کی مختلف ایکٹیوٹیز یہاں پر ہوتی رہتی ہیں اور بالا کوٹ ریور کی سائٹ پر اگر آپ آ رہے ہیں تو اس جگہ کا جو ڈسٹنس ہے وہ اسلام آباد سے تقریباً چار گھنٹے کا ہے ساڑھے تین سے پونے چار گھنٹے کا ڈسٹنس ہے ہزارہ موٹروے کو فالو کرتے ہوئے آپ اسلام آباد سے آتے ہیں اور بہت ہی زبردست پکنک پوائنٹ ہے اوپر کی سائٹ پر گیسٹ ہاؤس بھی آویلیبل ہیں جن کا جو رینٹ ہے وہ صرف دو ہزار روپے ڈھائیزار روپے اس کے علاوہ قریب جو ہے مارکٹ بھی ہے جنرل سٹوٹ سمام ضروری آتے زندگی کی چیزیں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آپ کو گیسٹ ہاؤس بھی مل جائے گا تو ریسٹورانٹ بھی مل جائے گا کھانے کے لیے تو بڑی زبردست جگہ ہے پٹ سکون جگہ ہے دونوں سائٹ پہ جو جگہ ہے وہ بالکوٹ کی وہ یہ پہاڑوں سے چاروں طرف سے کورڈ ہے اور بیچ میں دریہ گزر رہے ہیں اور سائٹ پہ اس طرح کے جو ہیں پوائنٹس آویلیبل ہیں مختلف ریسٹ ہاؤسز اور بچوں کے لیے تھوڑے بہت جھولے وغیرہ بھی ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز تو کافی مشہور سپورٹ ہے یہ کیونکہ جو بھی لوگ ناران کاغان کی سائٹ پر جا رہے ہیں یا خانپور ڈیم کی سائٹ جا رہے ہیں یا پھر اس سائٹ سے وہ مظفر آباد کی سائٹ پر بھی جا رہے ہیں تو وہ اس سپورٹ پہ ضرور رکھتے ہیں کیونکہ اسلام آباد سے جو ہے بالکوٹ تک جو ناران کاغان تک جو مین سپورٹ ہے وہ یہی آتا ہے جو مشہور ہے اس کے اب بعد آگے جو کیوائی آتا ہے پھر کاغان ویلیز میں کچھ سپورٹس آتے ہیں لوگ مانسیرہ میں رکھتے ہیں مانسیرہ بھی اچھا سپورٹ ہے لیکن جو سب سے جو ڈیفرنٹ چیز ہے وہ یہ ہے یہاں کی کہ یہاں پر دریہ ہے تو دریہ کی ویسے لوگ کافی زیادہ رکھتے ہیں سچارٹنگ والے جو سپورٹس ہیں جہاں پر یہ کشتی چل رہی تھی یہ مکمل طور پر سیکیور ہیں پانی اتنا زیادہ بہاو نہیں ہوتا اور اتنا گہرہ بھی نہیں ہے سائٹ والی سائٹ پر تو بہتکل بھی گہرہ نہیں ہے لوگ پانی وغیرہ میں پاؤں بھی ڈالا بہتا ہے آگے کی سائٹ پر جو ہے جتنا آگے جاتے جائیں گے آگے جاتے جائیں گے تو یہ اس کی گہرہی مزید بڑھتی جاتی ہے اور بہت فل سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب بارشیں ہوتی ہیں زیادہ سی بات ہے تو بہاوک میں ہو سکتا ہے اس میں فرق ہو لیکن پھر بھی آپ کو اپنی طرح سے احتیاط کرنے چاہیے بیچ پر جو پتھن ہیں ان پر نہ جائیں اور تصویر آرہ کچھوانے کے لئے اکثر لوگ جاتے ہیں تو اس چیز میں ضرور احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ دریہ کا کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس ٹائم جو ہے خطرناک موڈ اختیار کر لیں پیچھے کے سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے جو ہے خوبصورت ماؤنٹین سے کورڈ ہے سارا ایریا جو ہے بالاکورٹ سٹی میں ہے چاروں طرف سے بالاکورٹ سٹی ہے بیچ میں دریہ ہے اور آس پاس میں مختلف پہاڑیاں ہیں پیچھے آپ کو بہت دور جو ہے وہ ناران کاوان کی پارڈیاں نظر آ رہی ہوں گے یہ ریسٹراؤسز ہیں مختلف خوبصورت پیچھ سے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ریسٹراؤس مختلف قسم کے ریسٹراؤسز ہیں دو سے ڈھائی ہزار اور بہت پیک والے سیزن میں آپ کو پانچ ہزار پائے کا ٹکٹ ملے گا اور جس میں آپ اگر آپ ٹکٹ لے رہے ہیں تو آپ بالاکورٹ سٹی بھی گھوم سکتے ہیں تیجر بالاکورٹ سٹی میں بھی کافی زیادہ اچھے کھانے کے پوائنٹس ہیں سپیشلی جو سٹریٹ فوٹس ہیں ادھر جو ٹکے اور اس ٹیپ کے جو چیزیں ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اس چیز میں تو باربیکیو ایٹمز ہیں کافی اچھے اچھے چیزیں ہیں وہاں پر تو اگر آپ ایک دن کے ریسٹراؤسز کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بینفیٹ ہے آپ یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں بڑی زبردست جگہ ہے بہت پرسکون جگہ ہے خاص طور پر ارلی مارننگ بہت خوبصورت لے گی اس کے علاوہ ایک بینفیٹ یہ ہوگا کہ آپ پورے شہر کا چکر بھی کار سکتے ہیں آپ شہر میں گھمنا چاہتے ہیں بالاکورٹ شہر ایون مانسیرہ بھی بلکل ساتھی ہے تو بالاکورٹ اور مانسیرہ دو کو کور کر سکتے ہیں اور بیچ میں آپ ایک سپارٹ بنا لے کے رات کو یہاں پر رکیں گے تو یہ کافی بہتر ہے یہ بختلف قسم کے بڑے جو ہیں پتھر ہیں یہاں پر آپ آرام سے کھڑے ہو کر انجوائے کر سکتے ہیں پکچرز کے چوائیں بڑا زبزس لک آتا ہے بڑی اچھی پکچرز آتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈیریک بھی آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر فیصل موڈز کی بسز بھی چلتی ہیں جو کہ ڈیریکلی اسلام آباد سے ناران کا آوان بہت ہی مناسب ریٹس ہوتے ہیں ان کے بہت ہی مناسب قرائے ہوتا ہے چند ہزار میں تو اس میں آپ ڈیریکلی ناران کا آوان تک آتی ہیں شکران بہلی تک آتی ہیں تو ڈیریکلی روڈ بلکل اکی ہے ایون موٹر وے ہزارہ موٹر وے کور کرتے ہیں فیصل موڈز آتی ہے جیسی ہزارہ موٹر وے ختم ہوتا ہے تو بالاکوٹ سٹی آ جاتی ہے بالاکوٹ سٹی کی روڈز بلکل اکی ہیں بہت اچھی ہیں تو اس کے بعد یہ پوائنٹ آ جاتا ہے جس میں ریور کنہار اس پوائنٹ کو کہا جاتا ہے ریور کنہار بہت فیمس پوائنٹ ہے یہاں پر رکھتے ہیں وہ فیصل موڈز والے اگر آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں کس کوسٹرز بکرا کے آ رہے ہیں جو مختلف جو ٹریول ایجنٹ ہیں جو کہ گروپ میں لے کر آتا ہے تو اس میں بھی یہ پوائنٹ لازمی ہوتا ہے ریور کنہار کا تو اگر آپ جب بھی آپ کبھی کسی بھی ٹریول کپنی کے ساتھ آ رہے ہیں تو ان کو ضرور یہ چیز انکلوٹ کریں کہ ریور کنہار بھی ضرور اس کے اندر پیکج کے اندر انکلوٹ کروائیں اس کے بعد ایک کیوائی ہے بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے اسی میں کے پی کے میں آتا ہے اس سے نیکس پوائنٹ ہے تقریباً ایک گھنٹے کے ٹریول کے بعد ادھر آبشار بہری اور بیچ میں جو ہے مختلف قسم کی ریسٹورنٹس اور پکوڑے وغیرہ تل رہوتا ہے بڑا اچھا خوبصورت وہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر بھی رکھتا ہے لیکن ریور کنہار ہوتا ہے یہ تقریباً چار گھنٹے کا سفر ہوتا ہے تو اسلام آباد راول پنڈی ان کے لئے بڑا بینیفٹ ہے کہ بائی روٹ اپنی کار پر بھی آ سکتے ہیں صرف تین سے چار گھنٹے کا اگر آپ کا ویکنڈ ہے ویکنڈ پر آپ کے شٹی ہے تو آپ آزارہ موٹروے کو پکڑتے ہوئے ڈیریکڈ یہاں پر آ جائیں اور پھر واپس بھی جا سکتے ہیں آپ کو رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دو تین گھنٹے ایٹھنگ اناف ہوتا ہے اگر آپ قریب سے آ رہے ہیں دو تین گھنٹے کی ٹریول کلا تین چار گھنٹے کی پھر واپس جو اسلام آباد کے لئے سائٹ پر نکل گئے پھر اگلے دفعہ کوئی ٹرپ بنا تو آگے ناران کا آغان تک چلے گئے تو چیزیں کافی سستی ہیں سٹی میں پالاپورٹ میں تو یہاں تک کا سفر جو ہے بالکل ٹھیک ہے اس سے آگے جو ہے جو فیصل موڈز جس بس کا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ فیصل موڈز میں جا رہے ہیں تو ایدھر سے ریور کنھار سے جب آپ آگے جاتے ہیں نیکسٹ اسٹر آپ آتا ہے کی وائی واتر فال وہاں تک کے بھی بلکل روڈ ہو کے اس کے بعد ایون شغران ویلی تک جو جاتی ہے روڈ تو تقریباً یہ تین سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر کے ڈسٹرنس بلکل کلیر روڈ ہے تو اس میں فیصل موڈز کی بسز بھی جاری ہیں مختلف اور پرائیوٹ کمپنیز کی بسز بھی جاری ہیں تو فیصل اسلامباد سے بس اڈے سے اگر آپ فیضاباد بس اڈے پہ چلے جاتے ہیں تو ادھر بھی آپ اس چیز کا پتہ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی بسز اس سائٹ پہ جاری ہیں مختلف کمپنیز کے جاری ہیں کچھ نون ایسی کوسٹر جاتی ہیں کچھ ایسی کوسٹر بھی جاتی ہیں تو جو بھی آپ کے بجٹ میں آ رہی ہے جو آپ کو بجٹ فرینڈلی لگ رہا ہے تو وہی سیلیکٹ کر کے پیکج آپ ڈیریکٹ یہاں پر آ سکتا ہے بڑا اچھی خوبصورت پوائنٹ ہے پہلے یہاں تک ریور کنھار تک آنے سے آپ کو مین جو ہائیوے لینی پڑتی تھی اسلام آباد سے آپ ہزارہ تک آتے تھے تو ہزارہ تک ہی جو آپ کو آتے 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 تقریباً 6 گھنٹے لگ جاتے تھے بالاکورٹ تک 7 گھنٹے لیکن جب سے ہزارہ موٹر وے بنی ہے سی پیک کے انڈر تو اب راستہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے آپ کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں آپ آرام سے موٹر وے کے تھوہ آ سکتے ہیں ہزارہ موٹر وے کے تھوہ اور ڈیریکٹ لی ریور کنھار پر رکھ کر یہاں پر کچھ ٹائم بڑا اچھا سپینڈ کر سکتے ہیں پہلے ہوتا تھا کہ آپ اگر ہزارہ موٹر وے کے تھوہ نہیں آرے ہزارہ موٹر وے تو بنا وانیتہ زیادہ سی بات ہے آپ کو ہزارہ پہنچتے پہنچتے تقریباً سات آٹھ گھنٹے لگ جاتے تھے تو وہ سفر بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا بہت کھڑے تھے روڈ جتنی اچھی نہیں تھی تو وہ جو سفر کا مزہ ہے جو انجوائیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی تھی کیونکہ جو مین جو پوائنٹ ہونا چاہیے ٹورزم کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو سفر ہے وہ بہت بہترین گزرے جس طرح بھی جا رہے ہیں تو آپ کا سفر بہت اچھا نا چاہیے تو پھر آپ سفر میں بھی انجوائی کرتے ہو اور پیکنک پوائنٹ جہاں پر آپ نے رکنا ہے جو ٹریول سپورٹ ہے آپ وہاں پر بھی انجوائی کرتے ہو اگر روڈ بہت خراب ہو تو جتنی بھی خوبصورت جگہ ہو وہ مزہ نہیں آتا کیونکہ جب تک آپ ادھر تک پہنچتے ہو تو تب تک آپ اتنے ہیکٹک ہو چکے ہو تو اکثر لوگوں کو وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے روڈ صحیح نہیں ہوتی تو اور جو روڈ کا جو سفر ہے وہ اتنا برا ہو چکا ہوتا ہے ترہی تھکاوٹ ہو چکی ہے اگر روڈ خراب ہے خاص طرح پر کچھ کپک کے ایریاز ہیں وہاں کی روڈ اتنی خراب ہوتی ہے کہ جب تک آپ وہاں پر پہنچتے ہو جب تک اپنے فائنل دیسٹنیشن پر پہنچتے ہو تب تک اس چیز کا جو تھکاوٹ ہو چکی ہے اور اتنا بندہ تھک چکا ہوتا ہے کہ وہ ہوتل کر کے بعد ہوتل میں سونے چلے جاتا ہے اس کو دل نہیں چاہتا کہ کوئی چیز ایکسپلوڈ کرے لیکن جب اس طرح کی جو روڈز ہوتی ہیں موٹر ویز ہوتی ہیں تو اس کی فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر سات گھنٹے کا سفر ہے تو آپ کا تین گھنٹے میں ترہ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ سیم ڈے کا بھی پلان بنا لیتا ہے آج ادھر گھومنے چلتے ہیں آج ادھر گھومنے چلتے ہیں اور واپس بھی آ جاتا ہے تو اس سے یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہوتا ہے اور بڑا ایزی بھی ہو جاتا ہے کہ آپ سارا چیز آپ نے بڑے اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں ممید کرتے ہیں آپ کو یہ ریور کنہار بالاکوٹ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ورل ریویور کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس طرح کے مزید کچھ ممید کرتے ہیں